اور ایوڈیا میں شانتی کا ماحول ہے بات کریں رام کی نگری کی تو لوگ بھکتی میں ڈوبے ہوئے ہیں فیصلے سے خوش ہیں سنتوشت ہیں وہیں بھجن کیرتن بھی لوگوں کے دل کو سکون دے رہا ہے ہمارے سباداتا روی کانت کی ریپورٹ دیکھیں ہم ایوڈیا کے سریو گھاٹ پہ ہیں اور یہاں پر ایک نئی ایوڈیا میں نئی صبح دیکھنے کو مل رہی ہے صبح صبح یہاں پر بھجن کیرتن کرنے والے بھی ہیں اور درشک بھی ہیں اور اسنان کرنے والے لوگ بھی ہیں یہاں پر ایک اور اسنان ہو رہا ہے اور ایک اور بھجن شروع ہو رہا ہے یہاں پر جو درشنارثی آئے ہیں اور یہاں پر جو بھجن سن رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کس طریقے سے لے رہی ہیں آج ایوڈیا کی نئی صبح کو بہت سندر ہے بہت سندر ہے ورشو باد یہ بیلا آئی ہے اپنی چار پنکتیوں کے مادھی ہم سے میں ویقت کرنا چاہوں گے بھرشو باد یہ پاون بیلا آئی ہے خوشیوں کی بج اٹھی آج شہن آئی ہے رام للا کھیلیں گے اپنے آنگن میں آشاؤں کے دیپ ایوڈیا جلائی ہے آشاؤں کے دیپ کے ساتھ ہی یہاں پر ہم سیا رام کی دھن بھی سن رہے ہیں سیتا رام درس رس برسے جیسے ساون کی جڑی سیتا رام درس رس برسے جیسے ساون کی جڑی رام لکھن انمول نگینے رام لکھن انمول نگینے رام لکھن انمول نگینے سیتا ایسے سوہیں جیسے کی موٹی کی لڑی سیتا رام درس رس برسے جیسے ساون کی جڑی بہت مارمک بہت مدھر جو آیودھیا کا گھاٹ ہے یہاں پر ایک بار پھر سے جو محول دیکھنے کو مل رہا ہے وہ پوری طریقے سے رام میں ہے اور آیودھیا اس سمیں شانتی کی بھائیچارے کی مثال بن گئی ہے یہ محول ہے آیودھیا کا مندر بننے کے بعد سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے صرف آیودھیا واسی ہی نہیں بلکہ بھکت بھی اعتحاسک فیصلے کے بعد بہت خوش ہے کہنا یہ ہے کہ رام للا صدیوں کے بعد اب ٹینٹ سے باہر آ رہے ہیں اور کیا خاص ہے دیکھیں اس رپورٹ میں آیودھیا پہ جس فیصلے کا انتظار تھا سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ آ گیا اور فیصلے کے بعد اگلی صبح آیودھیا میں کس طریقے کی ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہا ہے ہنمانگڑی کے پاس ہم موجود ہیں اور آپ دیکھئے دکانیں کھل رہی ہیں دھیرے دھیرے اور ہم ابھی آئیں اس پورے راستے سے تو تمام دکانیں ہمیں کھلی نظر آ رہی ہیں شدھالو بھی لگاتار ہنمانگڑی کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں کچھ مہلائیں ہیں آیودھیا کی ستھانی نیوازی ہیں وہ بھی ابھی پوجا پاٹ کر کے آئی ہیں ان سے ہی بات کر رہے ہیں میں اپنا نام بتا دیجئے شالینی پانڈے شالینی آج آپ نے درشن کیا ہے ہنمانگڑی آپ گئیں پہلے بھی آپ جاتی رہی ہوں گی اب فیصلہ آ گیا ہے رام مندر کے پکشنا آج کچھ اچھا دگنا تھا جب آپ گئیں درشن کریں ہاں بہت اچھا لگا کیونکہ ہمارا ہیت میں فیصلہ آ گیا ہے تو ہمیں اچھا لگا اچھا لگا اور شاید جو آپ کی ورسوں سے اچھا رہی ہوگی کہ بھائی ایک سا تیس سال بعد فیصلہ آیا تو ہم لوگ کا سب کچھ اپنے پچھ میں آیا جس کا انتظار تھا شاید بہت انتظار تھا آپ یہی رہتے ہیں ہم لکھنوں سے آئی ہیں لیکن اگر بات کریں جس طریقے سرکچہ ویوستہ ہے پولیس ہے قدم قدم پہ اس سے کوئی دکھت ہو ہم کوئی دکھت نہیں درسان آرام سے ہوا بہت آرام سے دکانے کھولی ملی کوئی دکھت نہیں سادھان بھی ہم لوگ کو ملا کوئی دکھت نہیں بلکہ آپ کو لکھنوں میں لگ رہا ہوگا کہ عہدہ میں بڑی دکھت ہو کہ ایسا آ کے نہیں لگا ہاں یہاں پہ نہیں لگا وہاں تو لگ رہا تھا سننے پہ کہ بہت دکھت ہو رہی ہے لیکن یہاں کوئی دکھت نہیں کوئی پرابلم نہیں آئی اور یہ فیصلہ آپ جب آ گیا ہے تو اب آپ پھر آئیں گی ہاں بلکل آئیں گے راملالہ کی مندر بنے گی بلکل آئیں گے بلکل آئیں گے درسان کرنے بلکل سدھالو ہیں ہنمانگڑی سے درشن کر کے یہ آ رہے ہیں اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اتصاہ کافی بڑا ہوا ہے کافی کچھ ہے اور جس فیصلے کا انتظار تھا ورشوں سے وہ فیصلہ آ گیا ہے دکاندار بھی موجود ہیں کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں آپ سے بھی اگر جانے ہیں آپ کے دکان نہیں ہیں اچھا آپ کے دکان ہیں آج جب یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آج کی صبح ہے کیا بدلاؤ آپ کو دکھ رہا ہے بلاؤ تو آنے والا ہے اور کیا ہم مندر کا بھوے نرمان ہوگا اور اسی کا ہم لوگ انتجار کر رہے تھے اور بیاپار تو ایک نمبر کا یہاں چلے گا چلے گا ہاں جبار دست بیاپار چلے گا تمہائی بڑھ جائے گی ایک نمبر کا اچھے سے بھرن پوشن ہوگا اس میں کوئی سندے ہی نہیں ہے برسوں کا انتجار جو ہے پورا ہوا آپ سے اگر بات کریں جو فیصلہ کل آیا آج ادھیا ہم جب بھی آئے امید کچھ اسی طریقے کی تھی نہیں نہیں اوڈیا تو اب اچھا ہو گیا ہے پہلے سے جب سے سمائے ساتھ آئے آئے جب سے ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ رام مندر بنے گا جو رو بنے گا بڑھائی گئی ہے پولیس زیادہ اس سے کوئی دکھت تو نہیں ہے ڈھالو کم آ رہے ہیں ڈر میں ہوں نہیں نہیں ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ایتیات کے طور پر بڑھائے گیا ایتیات کے طور پر ستر سال سے ہیں ہم لوگ تو ایک دو دن کیلئے دس دن کیلئے بہت ہوگا ہمارے سرکار تو ستر سال سے ہیں سب سے بڑا ہم لوگ کا صحبہ کی بات ہے ملک سمجھے سپریم کورٹ سب کو منجور ہے سب ساڑ سکار کر رہے ہیں سب خوشی کا محول ہے ملک سمجھے کہ جن مانس خوش ہے اور سمجھے اوڈھا کہ سب بیاباری خوش ہے چاہے کسی بھی کاشت گاؤ سب لوگ خوش ہیں آپ سے بھی پوچھیں جو فیصلہ آیا ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پورے فیصلے کو اچھا ہوا اچھا پچھلا ہوا دیش کے ہیت میں دیکھیں دیش کے ہیت میں یہ فیصلہ ہوئے ایک بڑی بات کئی ہے جو یہاں پر بزرگ ہیں صاف طور پر کہہ رہے ہیں آپ کو تصویریں دکھا دیں ہنمانگڑی یہ بازار ہے مکھ بازار ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور سبھی جو شدھالوں ہیں وہ آ جا رہے ہیں ایک اور چیز آج آپ دیکھیں کس طریقے سے سرکشہ انتظاموں کو اور ہائی ٹیک کیا گیا ہے یہ خاص جو انتظام ہیں وہ کیے گئے ہیں تاکہ جو گاڑیاں آئے ان کو جانچا جا سکے جو لوگ آئے ان کو جانچا جا سکے اور لگاتار پولیس کا گست بڑھا ہوا ہے جو آفسر ہیں وہ لگاتار گست کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اس فیصلے کے آنے کے بعد ایوڈیا کا محول بلکل چھانت ہے جنمانش میں خوشی ہے اور جو ایوڈیا کی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو کاروباری ہیں کہ اس سے اب ان کا کاروبار بھی بڑھے گا اور یہ دیشت میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے ایوڈیا سے کیمرہ سہی ہوگی پنکر نگم کے ساتھ انوبر شکلہ ایوی پی گنگا تو فیصلے کے بعد سے شانتی پونھ ستھیتی کی خبریں مل رہی ہیں آگرہ سے بھی کچھ ایسی ہی تصویریں آئیں ہیں ہمارے سمواداتا نے جائزہ لیا آپ بھی دیکھیں ایوڈیا پکران پر سپریم کورٹ نے اپنا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور جس طرح سے تمام جو آشنکائیں اس فیصلے سے پہلے سرکار پرشاسن اور فلس عدکاریوں کے من میں تھیں وہ تمام شنکائیں نرمول ثابت ہوئی ہیں آگرہ کا کیا حال ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آگرہ اپنی گتی سے بڑھ رہا ہے سنڈے کا دن ہے اور میں آگرہ کے لئے کے باہر موجود ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ نورمل ٹرافک چل رہا ہے سبھی لوگ دونوں پکشوں کو لوگ بلکل پیار محبت سے رہ رہے ہیں کسی بھی پکش میں کسی بھی ترکی کوئی شنکہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف کا عالم ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے سکتے ہیں دنیا کی بہترین درو مروہوں میں سے ایک آگرہ کا قلعہ بڑی سنکھیا میں لوگ آج تورسٹ اس قلعے کی ویجٹ کرنے آئے ہیں کل ملا کے جس طرح سے احتیاطن لوگوں میں ایک خوف تھا اور ایک آشنکہ تھی وہ پوری طرح سے نرمول ثابت ہوئی ہے حالانکہ پرشاسن جرور احتیاط وزت رہا ہے وشیش شوکسی دیکھی جا رہی ہے لیکن شہر آگرہ اپنی گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پوری طرح سے اس شہر نے اس فیصلے کو اپنے آپ میں آتم ساتھ کیا ہے آگرہ سے کیمرا پسندیلی سنگھ کے ساتھ نیتنوپاد دیائے ایوی پی گنگا بڑی خبر مل رہی ہے رام مندر فیصلے کے بعد NSA نے بیٹھک لی ہے دھرم گروں کے ساتھ NSA ڈوبال کی یہ بیٹھک ہے میٹنگ میں رام دیو محمود مدنی جیسے لوگ موجود رہے کل بھی دھرم گروں کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی تو NSA اجید ڈوبال کے ساتھ میٹنگ جس میں تمام دھرم گروں موجود رہے مسلم سماج کے پربدھ جو علیمہ یا پربدھ جن تھے سکولرز سے ان کو اس بات کے لیے سراہا کہ آپ نے شانتی صدبہ بنا اور سینیم اور صبر جو رکھا اور مسلم سماج کے جو پربدھ بندو تھے انہوں نے ہندو سنتوں کے بھی اس بھاو کی سراہنہ کی کہ آپ نے بھی نرنے پخش میں آنے پر بھی آپ نے اپنے سماج کو اس پخش کے نرنے کو کہیں بھی ادھک الاس یا کہیں بھی ادھک جلسوں میں نہیں بدلنے دیا تو یہ دونوں سماج آج اس بات سے ایک جمعت تھے اور ہمیں لگتا ہے کہ آج کی یہ شروعات بیٹھے کے آگے کی نرنترتہ بنیں گے اور بھوشہ میں بھارت کی جو شانتی صدبہ بنا وشو بندوت اور وسلم کھٹمکم کی جو ہماری ایک بحشو گریما رہی ہے وہ آج کی جیو گیتا کے نام سے انتراشتی سنگٹن ہے گیتا کیسے گھر گھر کے اور ہر کشتر کی پہچان بنے پانچ ورش پورو لال قلعہ میدان میں ایک آہوان ہوا تھا بہت بڑا اور ابھی ایک دسمبر کو پھر سے لال قلعہ میدان پر جیو گیتا کا ایک آہوان ہے جس میں دیش کے پربود سنت اٹھارہ ہزار کے لگوہ یوک اور دیش کے پربود ڈاکٹرز دیش کے پربود ججیز اور اپنے راشتی سنگ سیوک سنگ کے سرسنگ چالک جی لوگ سواد دیکھش جی اور بہت سے لوگ رہنے والے ہیں تو جیو گیتا ہمارا ایک انتراشتی سنگٹن ہے گیتا منیشی سوامی جیانانت تو سنا آپ نے دھرم گروہوں کے ساتھ اینے سے اجید ڈوبھال کی بیٹھک اور کل بھی یہ بیٹھک ہوئی تھی تو فیصلے کے بات سے بھی جو حل چلے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہی آیودھیا پر راہ مندر کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد بستی میں گنگا جمنی تہزیب کی انوٹھی تصویر دکھائی دی یہاں ہی سہتیہاسک فیصلے کو خوشی خوشی سویکار کیا گیا آپسی بھائی چھارہ سوہارد کو قائم رکھنے کے لیے دونوں پکش کے لوگوں نے ایک سائیکل پر بیٹھ کر ایک تاکہ سندیش دیا لوگوں سے پورے ہندوستان کی چیت ہے تو آپ کو بتائیں آیودھیا فیض آباد سے زیادہ دور نہیں ہے بستی اور یہاں کے لوگوں نے سوہارد کے لیے سوپریم پورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو ہمارے سمکون بستیواسی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں سوپریم پورٹ کے نیرنے کا ہوئے آدھر کرتے ہیں اور سرکار کو بھی دھنوان دیتے کہ وہ سرکار جو مریادہ میں رہ کر سوپریم پورٹ کے آدیشوں کا پارن کیا اس کے لیے بھارہ سرکار اتر پر دیش شرکار کو بھی دھنوان دینا چاہتے ہیں کہ وہ سانتی پون محول ویرکتہ بنائی رہتی ہو اور بارہ وفات کے موقع پر لکھناؤں میں ربیول اول کا جلوس بہت شانتی پون طریقے سے نکالا کیا تمام مسلم بھائیوں نے جلوس میں شرکت کی جلوس میں ادگاہ کے امام خالد راشد فیرنگی محلی بھی شامل ہوئے جلوس کے دوران سرکشہ ویوستہ بہت کڑی رہی بھون کیمروں کے ذریعے بھی نظر رکھے گئے چلی ابھی رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریٹ کے لیے بنے رہے اے بی بی گنگا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی سب سے پہلے خبرے پانے کے لیے اے بی پی گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com slash اے بی پی گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کیجے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com slash اے بی پی گنگا ٹویٹر پر ٹویٹر پر